الحمدللہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے بہت اہم حدیث ہے حضرت ابو خریلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدعا دیا کہ اس آدمی کی نا کے مٹی میں مل جائے یعنی وہ برباد ہو گیا عرب میں ایسا بولتے تھے جب کسی کے لئے بربادی کی بات کہنی ہوتی تھی جیسے ہم کسی کے بارے ہم بولتے ہیں یہ گیا کام سے اب تو اس کے بچنے کی امید نہیں تو عرب میں ایسا بولتے تھے اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی یعنی یہ آدمی برباد ہو گیا تو نبی فرماتے ہیں وہ آدمی برباد ہو گیا اس کی ناک مٹی میں مل گئی کون آپ فرماتے ہیں جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا اور اس کی بخشست نہیں ہوئی تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ رمضان جنت کمانے کا ایک سیزن ہے جیسے پیسہ کمانے کا سیزن ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے دنیا میں ہر آدمی کو پیسہ کمانے کا سیزن معلوم ہے اس کے آنے سے پہلے پوری تیاری کر لیتا ہے تو ایسے نیکیاں کمانے کا جنت کمانے کا ایک سیزن ہے رمضان بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رمضان آنے سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں اس سال رمضان بہت اچھے سے گزارنا ہے لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے اور شروعات میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ جو ہے ایک دم بالکل عروش پہ ہوتا ہے مسجد کی صفحیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ چٹائیاں بچھانا مشکل ہو جاتا ہے جگہ نہیں ہوتی پھر دھیرے دھیرے جیسے رمضان بڑھتا ہے مسجد کی صفحیں گھٹنا شروع ہوتا ہے پھر دھیرے 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 بالکل جو ہے وہ اندر چلی آتی ہیں وہی جو روزانہ مسلی رہتے تھے واپس اسی حالت پہ آ جاتا ہے معاملہ تو یہ ہر سال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں روٹین ایسا رمضان آتا ہے جذبہ بڑھتا ہے کچھ دنوں تک وہ جذبہ رہتا ہے اس کے بعد جذبہ ختم ہو جاتا ہے پھر عام دنوں میں اور رمضان کے دنوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے رمضان چلا جاتا ہے رمضان جانے کے بعد پھر جاگتا ہے یہ چڑھا ہوش آتا ہے اس کو بولتا ہے رمضان بہت جلدی گزر گیا حالانکہ ایک دن بھی کم نہیں تھا پورا اس کو ملا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال ان کا یہی روٹین ہوتا ہے اچھے سے گزارنا ہے شروعات میں جذبہ بڑھتا ہے پھر اس کے بعد دو چار دس دن کے بعد جذبہ گھٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر وہ رمضان کے بعد بولتا ہے اگلی سال رمضان بہت اچھے سے گزاروں گا اقل مند آدمی وہ ہے رمضان آنے کے بعد یا رمضان سے پہلے وہ ساری چیزیں سیکھ لیں رمضان جب آتا ہے یا شروع ہو جاتا ہے بہت ساری غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن دو تین باتیں رمضان میں ہونے والی بڑی غلطی جو ہوتی ہے اکثریت مسلمانوں کی ان کو رمضان یا آپ سمجھیں روزے کا جو مقصد ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے اکثریت مسلمانوں کی ان کو روزے کا مقصد پتا نہیں ہوتا ہے بے غیر مقصد سمجھے روزہ رکھنا یہ اتنی بڑی غلطی ہے اسی لئے جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو جیسے شیطان آزاد ہوتا یہ بھی آزاد ہو جاتا ہے کیوں اس نے رمضان کا مقصد سمجھائی نہیں تھا روزے کے مقصد کو جانائی نہیں تھا اس نے ایک مہینہ اپنے لئے قید سمجھا تھا جیسے قید میں کوئی آدمی بند ہے اور اس کو ایک ٹائم دیا گیا بھئی تم کو دو مہینہ رہنا ہے اب وہ ایک ایک دن انتظار کر رہا ہے جیسے وہ دن ختم آزاد اس کو لگتا ہے کہ جیسے دن ختم ہوگا میں آزاد ہو جاؤں گا تو جو اکثریت مسلمانوں کی روزے کا مقصد جانے بغیر روزہ رکھنا یہ بڑی غلطی ہے روزے کا مقصد کیا ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے روزہ فرض کیا کیوں لعلکم تتقون تاکی تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو مطلب کیا مطلب ہے سیلف کنٹرول اپنے اندر کنٹرول کی طاقت پیدا ہو جائے روزہ ایک مہینہ ٹریننگ ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ تمہارے اندر سیلف کنٹرول مضبوط ہو جائے اتنا پاورفل اندر بنا لو کہ بعد میں گیارہ مہینہ تمہارے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جائے یہ رمضان ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے روزے سے اللہ بندے کے اندر سیلف کنٹرول مضبوط کرنا چاہتا ہے کیسے تقویٰ کیسے آتا ہے روزے کی حالت میں تین چیزوں سے منع کیا گیا تین چیزیں حلال ہیں کھانا پینا بیوی سے تعلقات یہ تینوں حلال ہیں لیکن روزے کی حالت میں حرام ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہر مسلمان کو دیکھیں روزہ رکھ رکھ رہا لیکن مقصد اس کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں روزے کی حالت میں یہ تین چیزوں سے منع کیا ہے یہ تین تو حلال ہیں اللہ حلال چیز سے روک کر کے کیا کرنا چاہتا ہے کیا بتانا چاہتا ہے کبھی غور کیا بیٹھ کے کہ اللہ نے تین حلال چیزوں سے کیوں منع کیا روزے کی حالت میں جبکہ یہی تینوں چیزیں ہمیشہ حلال ہیں یعنی افتاری کے بعد بھی حلال ہے افتاری کر لیں حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں صبح سادق سے لے کے افتار تک کھانا پینا بی بی سے تعلقات حرام اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھ یہ تین چیزیں حلال ہیں لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے تو حلال سے اگر رکھ سکتا ہے ایک مہینہ اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے منع کرنے سے اگر تو حلال سے رکھ سکتا ہے تو گیارہ مہینہ حرام سے کیوں نہیں رکھ سکتا ہے تو کیوں نہیں بچ سکتا ہے لیکن تو انسان جب روزہ رکھتا ہے اور وہ مقصد نہیں جانتا ہے کیوں رکھ رہا ہوں اللہ نے کیوں روزہ رکھا ہے کیوں مجھ کو حلال سے روک رہا ہے جانتا ہی نہیں بچ ٹھیک ہے رکھ لیا ایک مہینہ اس کے بعد جیسے شوال کا چاند دکھا اب یہ سمجھتا ہے ساب میرے لئے حلال ہے ساب کوئی پابندی نہیں ساب ساری چیزیں حرام حلال کچھ تمیز نہیں کیوں کیونکہ یہ اپنے لئے ایک مہینہ قید کا سمجھ رہا تھا جو آدمی قید کا مہینہ سمجھتا ہے یا قید کھانا سمجھتا ہے رمضان کو وہ کبھی بھی روزہ کے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا ہے یہ پہلی غلطی مسلمانوں کی جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کے مقصد کو نہیں جانتے ہیں اللہ ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہتا ہے رکنے کا پاور آپ دیکھئے گھر میں آدمی جاتا ہے فریج کھولتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہے پیاس لگی ہے لیکن نہیں پیتا ہے کیوں بھئی اکیلا گھر میں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن پانی کو نہیں پیتا ہے کھانا گھر میں ہے بھوک لگی ہے نہیں کھاتا ہے کیوں بی بی سے تعلقات قائم نہیں کرتا روزہ کے حالت کیوں ایسا اللہ نے منع کیا ہے تو جب تیرے اندر رمضان کے اندر یہ تین چیزیں جو حلال ہیں روزہ کی حالت میں تو بچ سکتا ہے جب رمضان ختم ہو جائے تو حرام سے تو کیوں نہیں بچ سکتا ہے وہی صفت تمہارے اندر پیدا کرنا اللہ چاہتا ہے تو ایک مہینہ ٹریننگ ہے جیسے ہمارے ہاں ٹریننگ ہوتی ہے نا بھئی ٹریننگ لینے کے بعد اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم نے ٹریننگ کتنا اچھا لیا کتنا اچھا نہیں لیا ٹریننگ لینے کے بعد اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم نے ٹریننگ سے کیا فائدہ حاصل کیا تو رمضان کے بعد اصل امتحان ہوتا ہے رمضان گیا اب تیرا امتحان ہے وہ ٹریننگ تم نے کتنا لیا کتنا تمہارے اندر وہ سیلف کنٹرول آیا پاہ رہا ہے یہ پہلے ہی غلطی ہوتی ہے کہ روزے کے مقصد کو نہ جاننا اللہ ایک مہینہ ٹریننگ کا دیا ہے تاکہ ایک مہینہ جو ٹریننگ لے لے گیارہ مہینہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے حرام سے بچنا دوسری غلطی ہوتی ہے لوگوں سے عام طور پر کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے میں ان کی نیت خالص نہیں ہو پاتی ہے بہت سارے مسلمانوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو اپنے سے سال بھر ڈائٹنگ نہیں ہوتی ہے چلو ایک مہینہ روزہ رکھ لیں گے تھوڑا وزن گڑ جائے گا کچھ ملنے والا اس کو نہیں ملنے والا کچھ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں چلو گھر میں سب لوگ رکھ رہے ہیں اپنے کو کیسا گھر میں تو کھانا بننے والا ہے نہیں تو چلو رکھنا ہی پڑے گا رکھ لیتے ہیں یہ نیت ہوتی ہے کچھ لوگ سماج کے ڈر کی وجہ سے لوگ کیا بولیں گے ابھی سب لوگ ہیں میں کھاؤں گا تو لوگ کیا بولیں گے تو یہ وہ نیتیں ہیں جو اس کے نام عامال میں کچھ ملنے والا نہیں ہے تو بہت سارے مسلمانوں میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہر روزہ وہ جو رکھ رہا ہے اس کے روزے میں وہ نیت خالص نہیں ہو پاتی ہے خالص نیت کبھی دنیاوی غرض و غائد کبھی لوگوں کا ڈر کبھی اپنی ڈائیٹنگ کبھی کچھ یہ سب نیتیں آ جاتی ہیں سب اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا اس کو نہیں ہے سب کچھڑا ہے یہ نیت جس نے روزہ رکھا یہ نیت سے ایمان ایمان یہ اللہ کا حکم ہے میرے رسول کا حکم ہے ایمان نمبر دو سواب کی امید اللہ سے دو مقصد سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ نیت نہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے تو ہر روزے میں نیت خالص نہیں ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں سے جو ہوتی ہے ایک تسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن وہ پورا مہینہ تراوی کی نماز نہیں پڑھ پاتے کوئی دو دن کوئی چار دن کوئی پانچ دن کوئی دس دن کوئی پندرہ دن پابندی سے کیا اس کے بعد دیرے 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 غائب ہو جاتا ہے یہ بہت افسوس ہے کتنے مسلمان ایسے آپ کو ملیں گے جو پورا مہینہ ایک رمضان سے لے کر کہ آخری رمضان تک ایک بھی تراوی نہ چھوڑیں ایسے بہت سے بہت ہیں لیکن بہت سے مسلمان نہیں کر پاتے یہ غلطی ہے اتنا اچھا ماحول پا کر بھی جو ایک مہینہ تراوی کی پابندی نہ کر پائے یہ آدمی اپنے حق میں بہت سمجھے کی بہت بڑی نیکی سے محروم ہو گیا رمضان آیا چلا گیا لیکن نہیں کما پایا تو بہت سارے مسلمانوں کیا ایسا ہوتا ہے چار تراوی پانچ تراوی چھے تراوی دس اس کے بعد کیا ہوتا معلوم ہے پھر جیسے ایک تراوی کے بھی چھوڑ گئی کسی کاروبار کام میں تو اگلے دن پھر سستی آ جاتی ہے ارے ابھی کل چھوڑ گیا تھا پھر وہ ایک دن کا عمل چھوڑ دینا اگلے دن کے لئے سستی کا ذریعہ بن جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے آج ہی سے آپ کر لیں آپ کو کیا کرنا بھئی چپ چاپ آپ ایمان کی پیچھے چپ چاپ کھڑے رہو ایک مہینہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ایک گھنٹا ایک گھنٹا حالانکہ وہی آدمی عشاء پڑ کے جاتا ہے یہاں وہاں کھڑا رہتا ہے گھر نہیں جاتا ہے یہاں وہاں کھڑا رہے گا وہ جب تک لوگ ترائی پڑ کے نکلتے وہ یہاں وہاں کھڑا رہتا ہے ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے کئی پانگی ٹنگی کھڑا ہے کئی وہاں ہوتل میں بیٹا ہوا اس کا ایک گھنٹا سوا گھنٹا ایسے چلا گیا وہی ایک گھنٹا ایمان کے پیچھے چپ چاپ کھڑا رہتا تو کیا ملتا اس کو ایک تو پوری رات ترابی پڑھنے کا تحجد پڑھنے کا ثواب پا جاتا دوسرے یہ کہ جو نبی نے فرمایا جس نے رمضان بر قیام کر لیا نیت خالص ہو ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان بر قیام کر لیا اس کے اللہ پیچھلے گنام آف کا دیتے ہیں یہ پا جاتا تو یہ بہت سے مسلمانوں گلتی ہوتی ہے مسلمانوں سے کہ پورا مہینہ ترابی نہیں پڑھ پاتا یہ نفیل ہے لیکن بہت بڑی نیکی ہے ثواب بہت بڑا ہے تو یہ غلطی ہم نہ کریں ایسے ایک آخری بات یہ غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہے قرآن پڑھ کے رمضان میں ایک بار کم سے کم ختم نہیں کر پاتے ہیں کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے کم سے کم ایک بار پڑھ کے ختم کر لیں پڑھ کے پڑھنا آتا ہے اس کو لیکن وہ ختم نہیں کر پاتا ہے رمضان شروع ہوا جوش ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے ماحول پورا قرآن گھڑ جاتا ہے مسجد میں اتنا اصل میں ایمان کا جو لیول جذبہ ہوتا شروعات میں بڑھ جاتا ہے اس کے بعد قرآن گھڑ جاتا ہے ریحل گھڑ جاتی ہے اس کے بعد پڑھتا ہے ایک آت پارہ دو پارہ تین پارہ پڑھا اس کے بعد پھر وہ جذبہ گھڑ جاتا ہے پھر اٹھا کے رکھ دیتا ہے جو وہ دو تین پارہ پڑھا وہ رکھتا ہے تو پھر اگلے بار رمضان میں کھولتا ہے پھر وہ دو تین پارہ پڑھا شروعات میں پھر رکھ دیتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں ان کا صرف ہر سال دو تین پارہ ہی ہوتا ہے بس وہ ختم نہیں کر پاتا ہے رمضان کی ہر رات جبریل نبی سے ملتے تھے اور نبی جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے کبھی جبریل پڑھتے نبی سنتے تھے کبھی نبی پڑھتے جبریل سنتے تھے قرآن کا دور کرنا کم سے کم ایک بار پڑھ کے تو ختم کرے رمضان میں تو ہم کم سے کم اتنی بڑی نیکی سے محروم نہ ہوں تو یہ چار بات ہیں نمبر ایک رمضان میں روزے کا مقصد نہ جاننا اور روزہ رکھنا کچھ ملے گا نہیں بعد میں وہ ایسے ہی ٹریننگ سے کچھ فائدہ اس کو نہیں ہوگا مقصد جاننا اللہ ہمارے اندر کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا کرنا چاہتا حرام سے بچنے کی طاقت نمبر دو روزے میں نیت خالص کریں صرف اللہ کیلئے روزہ رکھنا ہے دکھاوا اور لوگوں کا ڈیر اور اپنی ڈائیٹنگ دنیاوی مقصد نہیں نمبر تین تراویہ کی نماز ایک دنی چھوڑنا ہے پورا رمضان اگر کبھی اتفاق سے چھوڑ گئی آپ کہیں کاروبار میں کہیں گئے تھے جماعت چلی گئی آپ گھر پہ آؤ گھر پہ آپ گیارہ رکعت پڑھ لو تاکہ آپ کا سلسلہ ٹوٹے نہیں جو آپ کا سلسلہ جماعت سے تھا ٹھیک ہے کبھی کبھی ہوتا ہے انسان چھوڑ گی جماعت جماعت چھوڑ گئی مطلب سواب کا کمانے کا ذریعہ بند نہیں ہوا ہے آپ گھر پہ جاؤ آپ گھر پہ پڑھ لو پڑھ لو گیارہ رکعت تو وہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کو ملے گا آپ نے گویا کہ ایک مہینہ پڑھا اور ایسے ہی قرآن قرآن ہم جو ہے پڑھ کے ختم کریں تھوڑا تھوڑا پڑھیں کسی کو دیکھیں نہیں اپنی سپیٹ تیہ کریں کہ میں کتنا روز پڑھ سکتا ہوں ایک پارہ آدھا پارہ ڈیڑھ پارہ جتنا آپ روز پڑھ سکتے ہو اتنا آپ تیہ کرو اور اتنا ہی پڑھو انشاءاللہ آپ رمضان میں ایک مہینہ گزرے گا اور آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا آپ تیہ کرو آپ بہت زیادہ ٹھیک ہے کوئی آدمی ختم کرتا ہے کئی بار ٹھیک ہے لیکن آپ اپنا تیہ کرو میں ایک بار کروں گا لیکن آرام سے پڑھوں گا میں ایک بار لیکن قرآن ختم کروں گا تو یہ ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان میں ہونے والی جو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نیکی کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق دے اور رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن